السلام علیکم کیا حل جانے سب کے امیدیں سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل اور میں اب کافی ٹائم کے بعد آئی ہوں اور جو بیک گرانڈ وائس ہے وہ بھی میری ہی ہے اور یہ ملاد النبی جو ربی الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے اس ٹائم پہ ہی میں نے ویڈیو شوٹ کیا تھا اور یہ بیفور این آفٹر گھر کا جو ہے جو سریکی سے میں پرپیشن کرتی ہوں اور جو کھانے پرپیر کرتی ہوں تو میں نے بنایا تھا بریانی اور کورما کورما بنانا تھا لیکن کورمی کی جگہ پہ بس جو کہتے ہیں نا اللہ کو منظور تو میں نے بنا لیا چکن کڑھائی اور مٹن بریانی جو کہ بہت ہی یمی یمی سی بنی تھی یہ مسالی کچھ میرے اپنے خود کے بنائے ہوئے مسالے تھے یہ کڑھائی مسالہ تھا جو کہ میں نے بھائی میں سٹیک ایٹ کر دیا تھا مجھے کورما بنانا تھا بہت ہی یمی جب یہ بن گیا تھا اور یہ پرپیر ہو رہا تھا بریانی کا مسالہ میں نے رائس سوکرنے رکھ دیا تھے اس کے بعد بریانی تقریبا دن ہو چکی تھی بریانی کی ریسیپی جو ہیں وہ کافی ساری میری چینل پر موجود ہیں میں نے شیئر لنک اس کے بعد میں نے میٹھا کیا بنایا تھا رسم لائی سیم جو ہے بس وہ رسم لائی کی ریسیپی ہے جو میں شیئر کرنے لگی ہوں یہ بریانی کا مسالہ یمی یمی سا بس میں نے یہ دے گی ٹائپ کی بنائی تھی جو کہ مسالہ نیچے بیٹھا بٹھایا جاتا ہے اوپر رائس کو جو ہے وہ سپریٹ کر دیا جاتا ہے بہت یمی بنتا ہے ضرور ٹرائی کی جیگز کی ریسیپی آلریڈی ہے میں لنک شیئر کر دوں گی تو اب آتے ہیں ہم اپنے رائس کو ہم یہ سپریٹ کر دیں گے بریانی ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی اپنا کلر ہوتا ہے اور یہ میں برانے لگی ہوں رسم لائی جس کے لیے میں نے میجرمنٹ کے حساب سے میں نے یہ دو کپ ملک پاورڈر لیا تھا ملک پاورڈر کے اچھا میں نے دو ایگ جو تھے وہ ٹیمٹریچر روم کے حساب سے میں نے رکھ دیئے تھے فریج سے باہر اور اس کو میں جب نکالوں گی تو پھینٹ لوں گی اس کچھ سے بیٹ کر لوں گی اس کو اس میں سلو سلو کر کے ایڈ کر دی جاؤں گی میجرمنٹ کے حساب سے ہم نے یہ دو جو تھے وہ کپ ہم نے ملک پاورڈر لیا یہ ملک میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا ہلکی آج پہ یہ بوائل اور مزید میں اس کو بنا پکا رہی تھی اچھا ون ٹین کنڈنسٹ ملک جائے گا اپنی حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو سویٹ ٹنز جو ہوتی ہے اس کی میں نے ہافی ایڈ کیا تھا اور یہ جائے گا بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون کے قریب ون اینا ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیں گے میجرمنٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب ہم بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک بیٹ کر کے جو ہے وہ اس میں اچھے سے مکس کرتی جاؤں گی اس کو فولڈ اپ کرتی جاؤں گی اچھا رسملائی کی ایک خاصیت یہ ہے جو اچھے سے بنتے ہیں جتنا اچھا اس کا جو وہ بنے گا اکدم سا سموتھ ٹائپ کا جو اس کا میٹریل بنے گا اتنے ہی اچھے ہمارے رسملائی بنے گا اس میں میں نے یہ ایڈ کر دیا اچھا چاہیں تو ون ٹی ورن اہاف ٹی سپن کے قریب گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادر وائز میں نے ایڈ نہیں کہتا میں نے اپنے ہینڈس پہ سپریٹ کر لیا تھا بانس بناتے ٹائم وہ بھی شیئر کروں گی دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مکس کرتے جانا ہے سلو سلو کر کے مکس کرتے جائیں اور اس کو فولڈ اپ کرتے جائیں اچھا کنڈینسڈ ملک جو ہے وہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں اچھے سے مکس کر لیا تھا دیکھیں میٹریلے کچھ اس طریقے سے سموتھ ٹائپ کا ہونا چاہیے اور اچھے سے اس کو پارم کی ہلپ سے اس کو بھی ہم فولڈ اپ کر سکتے ہیں اچھے سے جو ہے وہ فولڈ ہو چکا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل یا گھی اپنے ہاتھوں پر سپریٹ کر لیا سلو کیسے باز بنا کے سپریس کر کے سنٹر سے اس پر اٹ کرتے جائیں خود ہی پھول کر اوپر آ جائیں گے اور اس سے بڑا بھی آپ ڈش لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے تھوڑا اس کے ساپ سے لیا تھا اور اب میں پرپیئر کرنے لگی ہوں کھلین اپ کرنے لگی ہوں روم سیٹ اپ کرنے لگی ہوں اور یہ جو ہے میرا روم کھلین ہو چکا ہے بچوں کا ایک نیا بیٹ بھی لیا ہے وہ بھی ضرور شیئر کروں گی اس کی اپ ڈیٹ ضرور دوں گی اور اسی بیوٹی فول بیٹ آئی لائک اٹ دن آئی میں نے اس ترکی سے سیٹ اپ کیا تھا سیٹ اپ بھی سیٹنگ کری رہی ہے دن اور ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی اول کے دن میں نے اس سب پرپیئر کیا تھا سیٹ اپ کیا تھا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ لاکھو سلام لاکھو سلام لاکھو سلام مصطفی جانی رحمت بلاکھو سلام شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہدایت پہ لاکھو سلام لاکھو سلام لاکھو سلام شہرِ یارِ رم تاجدارِ حرم شہرِ یارِ رم تاجدارِ حرم